السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج جو میں بنانے جاری ہوں بہت ایزی چٹ پٹ بننے والی میرے سٹائل میں آلو پالک کی ریسپی یا چھلیاں بناتے ہیں آلو پالک بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک میڈیم سائز کا آلو لیا ہے جس کو کیوبز میں کٹ کر لیا ہے ایک بنچ پالک کر لیا ہے یہ فریز کیا ہوا پالا کے سمپل سا پالک کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور پھر اس کو فریز کر لیا ہے اگر آپ فریز نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز لیا ہے جس کو قدو کش کر لیا ہے اگر آپ قدو کش نہیں کرنا چاہتے تو آپ پیاز کو چاپ بھی کر سکتے ہیں 3 ڈی بیر سپون چاپ کیا ہوا حرہ دنیا لیا ہے اور تھوڑی سی ہری میچے لیا ہے 1 ٹی سپون زیرا لیا ہے 1 ٹی سپون فریش چاپ کیا ہوا لیسن لیا ہے 1 ٹی سپون دنیا پاوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون سالٹ لیا ہے 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر لیا ہے 4 سے 5 ہری میچوں کا پیسٹ لیا ہے یہ تھے سائز ہے چار سے پانچ لیا ہے اگر آپ کو زیارہ سپائسی پسند ہے تو آپ لان بچ کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈال رہی اس کے علاوہ میں نے لیا ہے 5 ٹیبل سپون کے قریب تیل آئل پھالک کو میں نے بوائل کر لیا تھا ابھی آلو کو بوائل کر لیتے ہیں آلو کو بوائل کرنے کے لیے میں نے پانی رگیا تھا گرم ہونے کے لیے اچھے سے گرم ہو چکا ہے آلو کو اپنے 80% تک بوائل کرنا ہے تقریباً پانچ منٹ لگیں گے جب تک مسالہ ہم بنا رہتے ہیں آلو کو میں نے دوسرے چھولے پر رکھ دیا ہے تو یہاں پر میں نے پتیلی رگی تھی گرم ہونے کے لیے اچھے سے گرم ہو چکے ہیں اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے تیر تیر میں ڈال چکی ہوں اب آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے زیرہ زیرہ کو اپنے ایک منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے زیرہ کو فرائے ہوتے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے بس اب آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس میں نے اس لیے زیادہ ڈالا ہے کیونکہ میں اس کے اندر ٹیمارٹر نہیں ڈال رہی پیاس کو اچھے سے مکس کر لیں اسی ایک سارے ڈالیں گے چاپ کیا ہوا لہسن اب آپ نے پیاس کو لہسن کو لائٹ براؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے جب تک پیاس لائٹ براؤن ہوتا ہے چلتے ہیں آلو کی طرف آلو کو پکتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آلو ڈالن ہے بس اس کو چاند لیتے ہیں پیاس بھی لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب آپ نے اس کے اندر ڈالن ہے بوائل کیا ہوئے آلو ساتھی مسالے ڈالیں گے جو کہ ہے نمک حلدی پاورڈر دنیا پاورڈر اور ہری میرچوں کا پیسٹ ڈال دیں گے اب آپ نے تمام مسالوں کو اچھے سے کر لینا ہے مکس یہ دیکھیں مسالے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں بس اب آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے پھالک بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ نے اس کو کور کر لینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے لو فلیم پہ اتنا کے پھالک جو ہے پھگل جائے فلیم میں نے لو رکھا ہے یہ دیکھیں پھالکوں میں اچھے سے مکس کر چکی تھی بس اب آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے حلدنیا اور ہری میرچے اس کو کور کر کے تقریباً میں پانچ منٹ کے لیے مزید پکاؤں گی پانچ منٹ ہو چکے ہیں آلو پالک کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آلو پالک تیار ہے بس اس کو ڈشاؤڈ کر لیتے ہیں لیجئے میرے سٹائر میں بننے والا بہت ہی ایزی بہت ہی جوٹ پر بننے والی آلو پالک ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئیے تو پلیس میری ویڈیوز کو لائک کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے میری لیٹس ویڈیوز مل سکے اپنا ایسی پیار دیتے رہے ایسی سپورٹ دیتے رہے تاکہ میں آپ کے لئے نئی نئی ویڈیو لاسکوں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے آپ نے دیر سارا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آؤں گی اللہ حافظ